بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے پیارے پہنے بھائیوں میں کہتے ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اگر اب تک آپ نے ہمارا چینل سسکرائب نہیں کیا تو جدلی سے ہمارا چینل کو سسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو بہت آنے آپ کو نل سکے آج جو میں اپنا وظیفہ آپ کو بتاؤں گے اس سے پہلے چھوٹی سی ایک گزارش ہے کہ آپ ہماری چینل کو سسکرائب ضرور کریں اور جو ہمارا فیس بوک پیج ہے مدرسے کا اس کو بھی ضرور فالو کریں تاکہ آپ کی جتنی بھی مشکل پریشانی ہے اس میں ہم آپ کی مدد کر سکیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری احادیثوں سے ہم اپنی جتنی بھی ویڈیو ہے شروع کرتے ہیں تاکہ آپ احادیث کا سواب بھی لیں اور لوگوں تک بھی سواب کو پھنچائیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا تم نے کسی بھی بری یا گندی زبان میں بات کرتے سنا یاد رکھو کیامل کے دن وہ لوگ اللہ کی نظر سب سے برے ہوں گے جنہیں لوگوں کو علیہ دا کر دیا ان سے کنارہ کر لیں تاکہ ان کی فحش زبان یا گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکیں تو با رحمت اللہ تو باستقفار دیکھیں کہ اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے علیہ دا ہو جائے اگر خدا خواستہ آپ کی زبان غلط ہے آپ کے الفاظ سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہیں یا پھر آپ کی زبان سے لوگوں کو عذیت ہو جیسے کوئی گالی نکالتے ہیں تو بنا اس بیرہ تو باستقفار یا پھر کوئی ایسا اگر آپ ایک گالی نکالتے ہیں تو قبر میں ایک بچھو تیار اللہ پا کرتے ہیں کہ کبھی بھی کسی کو گالی نہ دیں کسی کو پورا بھلا نہ گئیں یہ تو نبی بحث رہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرمان سننیں کہ آپ سے علیہ وآلہ وسلم کی اختیار کر لی جائے تو آج کے بہت پیارے وظیفے کی طرح چلتے ہیں ہمارے فیس بوک پیج کو ضرور لائک کریں فالو کریں تاکہ میں وہاں پر آپ سے بات بھی کر سکوں میسنجر کے ذریعے اور آپ کی بات سن بھی سکوں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جلد ہی میں لائف بھی آؤں گی تاکہ آپ کی لائف جو ہے مشکل آسان کی جائے اور آپ کی مشکل سنی جائے انشاءاللہ مجھ سے جہاں تک ہو سکا میں نے اپنے آپ کو خدمت خلق کے لیے وقف کیا میں اپنے پیارے بہن بھائیوں کی ضرور مدد کروں گی آج میں عمل آپ کو بتانے لگی ہوں بہت پیارا عمل بہت لا جواب یہ عمل جو ہے میاں بیوی کے لیے بھی اتنا ہی اہمیت رکھتا ہے یا پھر اگر آپ کی کوئی رشتہ نہیں ہو رہا یا آپ بھی شادی نہیں ہو رہی یا آپ پسند کی شادی کرنا چاہتے ہیں یا اپنے پیاروں کو آپ منانا چاہتے ہیں یا اگر کہ یہ آپ کا دل ہے یا جائز اور شریعت کے لیے ہاتھ سے اگر آپ چاہتے ہیں ماں پر آپ کی شادی ہو تو پھر یہ عمل ضرور کرے تھا کہ آپ کے گھر والے مان جائیں لڑکا جو ہے یا کوئی بھائی ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے لڑکی یا بہن ہے تو وہ اپنے گھر میں کرے تو یقین مانیں کبھی بھی کسی بھی قسم کی جو پریشانی یا رکاوٹ ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کا طریقہ صرف یہ ہے کہ آپ نے وہ غلاب لینا ہے غلاب زیادہ مطلب کہ اکثر غلاب جو ہوتے ہیں وہ غلابی سے کلر کے ہوتے ہیں پینک پینک کلر کے ہوتے ہیں نہیں صحیح اچھے والا غلاب لیں ریڈ کلر کا تازہ غلاب وہ آپ نے لینا ہے اب اس کے جو پتے ہیں وہ آپ نے ہوتا لینا ہے عمل کرنا ہے اور آپ نے پڑھائی جو کرنی ہے وہ میں آپ کو غور سے سننے جو میں آپ کو بتاؤں گی صرف وہ پڑھائی آپ کریں گے کمرے میں بیٹھ کے آپ نے صرف کچھ موقعین ہیں ان کو یاد کرنا ہے ان کو پکارنا ہے ٹھیک ہے بہت بڑے موقع ہیں وہ تو ان سے آپ مدد لے اللہ تعالیٰ نے ان کو محبت کے لیے بہت زیادہ مطلب کہ ہماری مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھا محبت پیدا کرنے کے لیے وہ سب جگہ حاضر ہو جاتے ہیں لا الہا ٹھیک ہے آیت کریمہ ہے لیکن پڑھنے کا طریقہ میں بتا رہی ہوں خالی کمرے میں غلاب کی پتنیاں لے کے بیٹھیں مطلب کہ باوزوں میں وہ تو بہت اچھا ہے اب وہ لاخر دروشی پڑھے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے تو پڑھنا آپ نے کیا ہے لا الہا جبرائیل لا الہا جبرائیل اللہ انتا یا مکائل سبحانکا یا اسرافیل انی کنتو یا اسرائیل من الظالمین بحق بدو وہ اسے سنیں لا الہا جبرائیل جس طرح میں نے بتا رہا ہے پہلے اس کو لیکھ لیں اگر آپ ہماری فیس بک پیج پر آتے ہیں تو اگر آپ نے یہ عمل کرنا ہے تو ضرور جو ہے مجھے بتائیے گا میں بھی آپ کے لئے بڑھائی انشاءاللہ کروں گی یہ تین سو تیرہ مرتبہ افل اور آخر دروشیف کے ساتھ اور ہر ساتھ کے بعد آپ نے نام لینا ہے اپنا اپنی والدہ کا جس کے لئے عمل کر رہے ہیں اگر پوری فیملی کے لئے کر رہے ہیں جو گھر کے فرد نہیں مان رہے رشتے کے لئے تو پھر تو ساروں کا نام لیں صرف نام لیں اور اگر آپ اپنی کسی پیارے کو بکارنے کے لئے کر رہے ہیں تو پھر آپ اس کا اور اس کی والدہ کا نام لیں اور اگر آپ میہ بیوی کے لئے کر رہے ہیں تو وہ ہزبن وائف کا وہ آپ کر سکتے ہیں گلاب کے جو پتی ہیں وہ ہزبن وائف کا اگر زیادہ مسئلہ خراب ہے تو پھر آپ جلا سکتے ہو یا پھر آپ تکیہ میں رکھ سکتے ہو یا پھر آپ کمرے میں اس کی خوشبو کمرے میں ویسے ہی کسی کاغذ کے اندلے پیٹ کے رکھ سکتے ہو اگر رشتوں کا مسئلہ ہے تو روزانہ تین پتییں آپ جلا دیں تین چار دن میں سب لوگ خود بخود مان جائیں گے نمبر چار اگر آپ کا کوئی رشتے دار یا کوئی عزیز یا کوئی پیار آپ سے بہت روٹ یا ناراض ہو گیا تو اس کے لئے یہ ہے کہ پتیوں کو جلا کے ٹھیک ہے اگر پتییں جلا بھی نہیں سکتے تو پھر ان کو سکا لیں بلکل خوشک ہو جائے گا پھر ان کو مسئل کے ٹھیک ہے کسی کاغذ کے اندر ڈال کے کسی کتاب کے اندر ان کو بند کر دیں یا کسی ڈبے میں بند کر کے کسی اونچی جگہ رکھ لیں سمجھ لیں آپ نے اس کے گلاب کی پتیوں کی جگہ اس کو اس ڈبے میں بند کر دیا وہ جو آپ کا پیارہ آپ سے روٹ کیا ہے یا ناراض ہو گا وہ اتنا بیچائر ہو جائے گا جیسے اسے کسی نے پنجرے میں قیاد کر دیا ہے تو یہ عمل ضرور کیجئے گا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یقین مانیں یہ ناچائز صعبہ نعوذب اللہ یا کوئی حرام نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ جو موکل ہوتے ہیں یا جو فرشتے ہوتے ہیں وہ اس کے دل میں اتنی بیچائر نہیں ڈال دیتے کہ اس کو لگتا ہے کہ جیسے جب تک میں اس شخص سے دل نہیں لوں گا تب تک مجھے سکون نہیں آئے گا تو یہ ضرور عمل کیجئے گا کسی کے ساتھ اپنی بہن کو اجازت دیں اپنا خیال رکھئے گا جزاک اللہ غیر